نمسکار آپ سبی کا سواکت ہے ابھی ابھی بریکنگ کے فیس بک پیج پر اور آپ کو بتا دے کی دیس میں لوگ سبہ کے چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے اور ایسے میں جہاں جہاں پر دیس بر میں چناؤں ہونے تھے ویدھان سبہ کے وہاں وہاں پر بھی اب چناؤں ہوں گے اور ایسے میں اگر بات کی جائے ہریانہ کی تو ہریانہ کے پورا مکہ منتری منوہر لال کھٹر نے سب سے پہلے اپنے مکہ منتری پت سے استیفہ دیا تھا اور اس کے بعد کرنال ویدھان سبہ سے استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد یہ امید جتائی گئی تھی کہ اپ چناؤں نہیں ہوں گے لیکن اب چناؤں آیوگ نے سپشٹ کر دیا ہے کہ پچیس مائی کو جب لوگ سبہ کے چناؤں کا اعلان ہوگا اسی وقت جو ہے ویدھان سبہ کے اپ چناؤں بھی ہوں گے یعنی بی جے پی نے تو سب سے پہلے سے ہی اپنا امیدوار ڈکلیر کر رکھا ہے کہ مکہ منتری نائب سنگھ سینی کرنال سے ویدھان سبہ کا چناؤں لڑیں گے اور ایسے میں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کونگریس کی اور سے یا پھر جو انیہ پارٹی ہے ان کی اور سے چناؤں میدان میں کون اترے گا کیونکہ چناؤں ہوں گے لوگ سبہ چناؤں کے ساتھ اور ایسے میں بی جے پی نے لوگ سبہ چناؤں میں اپنے چھ امیدواروں کو چناؤں میدان میں اتار رکھا ہے لوگ سبہ کی ہریانہ میں دس سیٹیں ہیں چار پر ابھی بات چل رہی ہے کس امیدوار کو اتارنا ہے لیکن بات اگر اپچناؤں کی کی جائے ویدان سبہ کے تھی تو اب یہ جگہ خالی تھی یہ سیٹ خالی دیوریسے میں بی جے پی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا پورا مکہ منتری منوحلال کھٹر نے جب استیفہ دیا تھا اپنے مکہ منتری پد سے اور اس کے بعد انہوں نے ہریانہ کے کرنال سے جو وہ ویدھائک تھے انہوں نے اپنی ویدھائکی سے بھی استیفہ دے دیا تھا اور مکہ منتری نائب سنگھ سینی اب یہاں سے چناؤں لڑیں گے لیکن اب سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کونگرس کی اور سے کون سا امیدوار جو ہے چناؤں میدان میں اتار دا ہے کیونکہ سردار تلوچن سنگھ کی اگر بات کریں تو انہوں نے پچھلے چناؤں میں 2019 کے مکہ منتری تھے جو منوحلال کھٹر ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور وہ ہار گئے تھے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سردار تلوچن سنگھ ایک بار پھر سے نائب سنگھ سینی کے خلاف چناؤں میدان میں اترتے ہیں یا پھر کونگرس کسی دوسرے چہرے کو چناؤں میدان میں اتارے گی کرنال راجتی کے حساب سے سب سے ہورٹ سیٹ مانے جاتی ہے چاہے وہ لوگ سبا کی بات کریں چاہے وہ وہ ویدان سبا کی بات کریں لوگ سبا میں منوحلال کھٹر کو بی جی پی نے چناؤں میدان میں اتار رکھا ہے اور ویدان سبا کی اگر بات کریں تو چناؤں ہوں گے تو مکہ منتری نائب سنگھ سینی جوہو چناؤں میدان میں پہلے سی ہیں کیونکہ بی جی پی نے ڈکلیر کر دیا تھا جب بھی اپ چناؤں ہوں گے تو مکہ منتری نائب سنگھ سینی جوہو چناؤں لڑیں گے لیکن خاص بات اب یہ ہے کی کیا کونگرس کی اور سے سردار تلوچن سنگھ ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں ہوں گے یا پھر کوئی اور امیدوار چناؤں میدان میں ہوگا کونگرس کی اور سے کیا مددے ہوں گے جنتہ سے ووٹ مانگنے کے لیے اس بار اپ چناؤں میں اور بی جی پی کن مددوں کو لے کر جائے گی ایک بار پھر جنتہ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا کچھ جانتے ہیں کہ کیسے اس بار چناؤں ہوں گے کون سی پارٹی کس پر بھاری پڑے گی حالکہ کرنال کی اگر بات کرے تو لوگ سبا چناؤں کی پچھلی بار سانسد سنجے بھاٹیا لگ بگ ساتھ لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے اور کونگرس کے امیدوار کو ہرائے تھا اس بار کی اگر بات کرے تو پورا مکہ منتری منوہ اور لال کھٹر کرنال سے چناؤں میدان میں ہے اور ویدان سبا کے اپ چناؤں کی اگر بات کرے تو مکہ منتری نائب سنگھ سینی چناؤں میدان میں ہے چھٹے چرن میں ہریانہ میں چناؤں ہوں گے پچیس مائی کو چناؤں ہوں گے اور چار جون کو نتیجوں آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کا امیدوار جیتا ہے لیکن فلان رازدیتک گلیاروں میں چرچاؤں کا وشہ گرم ہے کہ آکھرکار مکہ منتری نائب سنگھ سینی کے خلاف کون سا امیدوار کونگرس کی اور سے چناؤں میدان میں اتارا جائے گا اور وہ امیدوار کتنی ٹکر دے گا مکہ منتری نائب سنگھ سینی کو وہ مجبورت کینڈیٹ ہے یا نہیں باہر سے آئے گا کرنال سے ہی ہوگا کیا مددے رہیں گے کن ویشو پر جوہا کوئی انگرس وٹ مانگے گی یہ تمام باتیں ابھی کھلیں گی لیکن فلان اپ چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے چھٹے چند لوگ صبح چناؤں کے سمیہ ہی ہریانہ کے کرنال میں بھی اپ چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے اور ایسے میں اب آپ کیا مانتے ہیں کونسی پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ جیتے گا کیا مکہ منتری نائب سنگھ سینی چناؤں میں باجی مار جائیں گے یا پھر کنگرس کی اور سے جو امیدوار ہوگے وہ باجی مار جائیں گے یا پھر کوئی انیہ پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ باجی مار جائے گا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی کیا کچھ رائے ہیں کمنٹ بوکس میں بتانا موسیقی